السلام علیکم ویلکم بیک مریمز ڈیجیٹل یونیورس بہت زبردستہ عید کا ویلوگ عید کی پرپریشن آج سارے قویسٹنز کا آنسر آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا میں کہاں پر رہتی ہوں برٹیز بائی میریٹل سٹیٹس میرے ہزمنڈ کہاں ہوتی ہیں and all دیٹ کسٹنز اور عید کی پرپریشنز یہاں پر عبدالعافق کے یہ تین شرٹس تھی ایک سوٹ تھا اور دو کرتا شلوار میں نے اس کے لئے بنائے تھے تو یہ دو ڈریشز تھے میرے تو میں اب ڈی سائٹ کر رہی تھی کہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ ویئر کروں لیکن گرمی اتنی زیادہ تھی اور ہم ہاؤس وائبز جو ہوتی ہیں اتنی زیادہ خاص کر جو بڑی عید ہوتی ہے عید العزہ بہت زیادہ کام ہوتے ہیں گھر کے تو زیادہ جو ہے وہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو موسیلی جو ہے وہ لائٹ سا پہن لوں تو ایسا اچھ کہیں جانا نہیں تھا تو گھر پہ ہی رہنا تھا تو میں نے جو ہے وہ لائٹ سا ہی کچھ ویئر کر لیا تھا تو یہ دونوں ہی مجھے ہیوی لگ رہے تھے تو موسیلی ایسا ہی ہوتا ہے ہم ڈریس جو ہے وہ سٹیچ کر آ لیتے ہیں پروپریشنز کر لیتے ہیں لیکن جو پہننے کی باری آتی ہے تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ لیزینیس فیل ہوتی ہے اور کس کس کو ایسا فیل ہوتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ موسیلی جو ہے وہ ہاؤس وائز جو ہے وہ سلوا لیتی ہیں بنا لیتی ہیں کپڑے لیکن عید پر پہننا ان کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل سا ٹاسک لگتا ہے جب بھی گرمی وغیرہ ہو تو اس طرح سے کچھ جیولری بھی میں نے نکال کے ڈیسائیڈ کی کہ کون سی اس ڈریس کے ساتھ جائے گی تو زیادہ تر میں جو ہے وہ جیولری اور میک اپ لور نہیں ہوں بہت ہی لائٹ سی جیولری مجھے اچھی لگتی ہے زیادہ ہیوی اس ٹائپ کی میں نے کبھی بھی جو ہے وہ ویئر نہیں کی تو کچھ کلیکشن بھی میری اتنی سی ہے میں جیولری زیادہ باہے بھی نہیں کرتی ہوں تو اس طرح سے میں دیکھ رہی تھی کہ کون سا اس کے ساتھ اچھا لگے گا اور میں نے سپیشل اس کے ساتھ کوئی میچنگ بھی پرچیز نہیں کی تھی نیو تو جو آلڈ والی ہے اس میں سے کچھ نکال رہی تھی اور کچھ بینگلز پڑھی میرے پاس تو میں دیکھ رہی تھے اگر جو ہے وہ ان میں سے کون سا اچھی لگے گی تو وہ بھی میں ڈیسائیڈ کر کے نکال رہی ہوں سو بہت زیادہ جو ہے وہ پوچھا جانے والا کوسٹن ہے کہ آپ کہاں پر رہتی ہیں آپ کیا کرتی ہیں آپ کے حضبن کدھر ہوتے ہیں کیونکہ موسلی جو ہے وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ میں جو ہے گھر پہ اکیلی ہوں یا ایک ہی میں بیبی کے ساتھ میں اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوتی ہوں تو بہت سارے کوسٹن آتی رہتے ہیں کہ جو ہے آپ گھر میں اکیلی رہتی ہیں تو آج یہ سارے کے سارے جتنے بھی کوسٹن ہے میں آپ کے ساتھ ان کا آنسر جو ہے وہ شیئر کروں گی ساتھ میں یہاں پر میں باربیکیو بنانے تھے تو جیسے ہی قربانی ہو گئی اس کے بعد کباب وغیرہ تو ریڈی ہو گئے تھے ہمیں لوگوں نے سارے پروپیشنز کر لی اور اس کے بعد جو ہے وہ مرینیٹ کیا ہوا تھا میں نے کباب کا میٹیریل صرف میں نے اس میں مستر پاوڈر ایڈنی کیا تھا تو بان آر کے لیے سٹیج دینے کے بعد تھوڑا سا مستر پاوڈر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا مکس کر کے جو ہے وہ جو باربیکیو جو سٹکس آتی ہیں جو آئین کے بنی ہوتی ہیں اس کے پر لگا دوں گی تاکہ جو ہے وہ اچھا سا اس کا ٹیسٹ آسکے اچھا زیادہ تر جو ہے وہ باربیکیو سٹک جو ہے وہ راؤنڈ نہیں آپ لیا کریں کیونکہ اس سے بہت زیادہ وہ سائیڈ ان کی پٹھتے جاتی ہے چینج ہوتی رہتی ہے تو اچھے سے نہیں ہوئے تھے جو چپٹی تھوڑی موسیقی 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 ہی کرنا چاہیے ایک بندہ جو ہے وہ کیسے اتنی سٹرگل کر کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے if you don't like تو آپ نہ دیکھیں آپ اس طرح کی کمینٹس یا جو ہے وہ avoid کیا کریں یوٹیوپر تو کافی اچھے جو ہے وہ میری فیملی ہے اور کافی اچھے supportive لوگ ہیں لیکن جو جو میرے جو ہے وہ ٹک ٹاک سے یہاں پر جو ہے شفٹ ہوئے ہیں سبسکرائبر تو وہ تھوڑے سے جو ہے وہ angry لگتے ہیں مجھے تو میں ان کے لیے یہ شیئر کر رہی ہوں سو یہاں پر میں نے یہ material ready کیا تھا چپلی کباب کا بھی اور چپلی کباب جو ہے وہ گھر میں سب کو پسند ہے اور جو زیادہ میٹ جو ہے وہ قربانی پر کھا نہیں سکتے تو اس طرح سے different type کی منٹیشز بنا لیتی ہوں تاکہ ہر کسی کی choice جو ہے وہ لگ لگ سے پوری ہو سکے تو اس طرح سے material میرینیٹ کر کے میں نے پہلے سی رکھا ہوا تھا صرف اس میں tomatoes اور جو ہے وہ green chili میں نے ایڈ نہیں کی تھی باقی ڈالا ہوا ہے اور کافی زیادہ جو ہے اگر آپ کو چاہیے complete recipe تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو یہاں پر تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کیا تھا basin اگر آپ کے پاس basin نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ اس میں جوار کاٹا بھی مکہی کاٹا بھی ڈال سکتے ہیں تو تھوڑا سا آپ نے اس کو roast کرنا اس سے کیا ہوگا کہ اکثر جو ہے وہ question آتا ہے یا لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے جو کباب ہیں چپلی کباب جب بھی ہم بناتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ basin آپ تھوڑا سا roast کر اس میں ایڈ کریں گے roast کر کے ڈالنا گر آپ کے پاس جو بھونے میں چنے ہوتے ہیں ان کا آٹا پڑا ہوئے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ٹوٹتے نہیں ہیں بہت ہی زبردست سے بن جاتی ہیں آپ یہ بلی جو ہے وہ ٹرائز روٹ کیجئے گا ٹرک باقی جو سیمپل انگلنسیس میں جاتے ہیں لسن کا پیس ڈالا تھا میں نے تھوڑا سا نمک اور دڑا مرش ڈالی تھی اس کے علاوہ میرینیشن میں آپ کچھری پاورڈر بھی ڈال سکتے لیکن یہاں پر میں نے ایڈ نہیں کیا ہوا ہے اور میٹیرل کو ریڈی کرنے کے بعد اس طرح سے میں نے یہ کباب ریڈی کر لیے تھے میں نے اس میں انڈا ایڈ نہیں کیا جو لوگ ہیں اس میں انڈا بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن جو ہے بیف کا یہ بن رہی ہیں بیف کے چپلی کباب ہیں انڈے کے بغیر بھی یہ بہت اچھے بنتے ہیں اور بلکل بھی ٹوٹتے نہیں ہیں سو مسٹرڈ پاورڈر میں ضرور ایڈ کرتی ہوں یہ جو ہے ہمارے جوسی بناتا ہے ٹرنڈ رائز کرتا ہے ہمارے میٹ کو جتنی بھی سران کے جو ہم بناتے ہیں میٹ کے بابی کی ہو گئے یا چپلی کباب وغیرہ تو اچھا سا میرینیٹ ہو جاتا ہے تو ساتھ میں جو ہے وہ چائے ریڈی کا علی تھی سو یہ تھی آج کی ویڈیو ہی 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 لائک ٹرنڈ رائز کرتا ہے ٹکیرہ ٹل در نیکس ویڈیو